سوم بار سے سکر بار ہر رات دس بجے دیکھئے سنگیان آپ کے اپنے یوٹیوب کینل دا خبری بابو پر نمسکار دوستو میں ہوں چندن بھارتی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبری بابو دا خبری بابو شو میں آپ کا سواگت ہے آج ہم لے کر آئے ہیں سنگیان سنگیان شرکار کے لیے سنگیان اتر پردیس شرکار کے لیے جی ہاں آج کے سو کے جریعے ہم اتر پردیس سرکار کو سنگیان دینا چاہیں گے ان مزدوروں کے لیے ان مجبوروں کے لیے ان دیہاڑی کے لیے جن کی حالات دن پر دن بہت ہی خراب ہوتے جا رہی ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ دیہاڑی مزدور راستے میں آ رہے ہیں ٹرین نہیں ملنے کے قارن کچھ لوگ پیدل چلے آ رہے ہیں اور ٹرین کیوں نہیں مل رہا ہے یہ بھی ایک چرچہ کبھی سے ہے ویسے تو سرکار کرتی ہے کہ ہم شرامی ایکسپریس چلا رہے ہیں ٹرینوں کا پرچالن شروع ہے لیکن ٹرین کے مادیم سے لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں آخر کیا ہے تو بات جرسل سمجھنا پڑے گا آخر اس کے پیچھے قارن کیا ہے ٹرینوں میں پیسہ لگتا ہے لیکن بہت سارے ایسے مزدور ہیں جو مجبور ہیں نہ ان کے پاس پیسہ ہے صرف ایک آس ہے کہ کسی طرح ہم اپنے گھر تک پہنچ جائیں اسی آس میں وہ راستے کے جریے اپنے گھر جانے کی جوگاڑ میں جگت میں لگے رہتے ہیں لیکن سرکار بھی اور بیپچ بھی ایک دوسرے پچھٹا کاسی سے باز نہیں آتی وہیں بیپچ کرتی ہے کہ میں بھاڑا دے دوں گا آپ ٹرین سے آ جاؤ کچھ سرکاریں کرتی ہے کہ میں نے ٹرین کا بھاڑا ماپ کر دیا لیکن جمین پر ایسا کچھ دیکھتا نہیں ہے جو پرینٹ میڈیا کے مادیم سے ایلٹرونک میڈیا کے مادیم سے خبر آ رہی ہے نکل کر ایسا تو نہیں لگتا کہ انہیں بھاڑا اور ریایتیں ملتی ہوگی جس سے وہ بیچارے اپنے گھر تک بہوچ سکیں اپنے گنتہ بیستان تک بہوچ سکیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اتر پردیس میں بیگت کئی دن پہلے یا گھٹنا ہوئی درگھٹنا ہوئی مزدوروں کا ایکس جنٹ ہوا لیکن اتر پردیس کی مکھمنتری نے ایک فرمان سنا دیا بہت فرمان سنانا بہت ہی آسان کام ہے کہ بھائی ہمارے سٹیٹ میں کوئی بھی پیدل نہیں آ سکتا ہے سریمان یوگی جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا سٹیٹ اتنا بڑا سٹیٹ ہے جتنا بڑا ایک پاکستان شاید آپ بھول رہے ہیں کہ اگر آپ کے سٹیٹ کے راستے سے اگر نہیں جائیں گے تو وہ کیسے اپنے گھر تک پہنچیں گے بیہار کی مزدور کیسے پہنچیں گے جھارکن کی مزدور کیسے پہنچیں گے بنگال کی مزدور کیسے پہنچیں گے آپ کا راج یہ تو بہت بڑا ہے لیکن ایک بار بات ہے دل بڑا کرنے کی اور ویسے تو آپ جانے جاتے ہیں کہ آپ کا دل بھی بہت بڑا ہے تو میں سنگیان دینا چاہتا ہوں جنتہ کی آواز بن کر مزدوروں کی آواز بن کر مجبوروں کی آواز بن کر میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں سرکار کا اٹسائز کروں میرا مقصد یہ ہے کہ میں مزدور کا مزدور کا ان کی آواز آپ تک پہنچاؤں سنگیان میں دوں تاکہ اس پر صدہر کیا جا سکے آپ تو راشوکہ لگانے میں بھی ماہر ہیں لیکن راشوکہ ان کے لئے کیوں نہیں لگتا ہے آپ کی بیبستہ تو بھی کی گئی ہے کہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں پیدل ان کا ٹرانسپورٹنگ کے جریعے ان کو کنتب اصطان تک پہنچایا جائے لیکن ایسا کچھ نہیں ہو پاتا ہے دھراتل پر کچھ نجر نہیں آتا ہے اس لئے میں چاہوں گا سرکار سے کہ آپ جو نشلے اصطر کی جو آپ کی کرمی ہے ان پر ایک جاج بیٹھائی جائے کہ آخر ایسا کیوں نہیں ہوتا ان پر بھی کروائی ہونی چاہیے کیونکہ وہ آپ کے ملاجم ہیں اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ بیچارے مزدور کیسے آ رہے ہیں ان کو کوئی سوکھ نہیں لگا ہوا کہ وہ گھر پڑ جائیں لیکن آس کے دور میں ہر کوئی چاہتا ہے میں اپنے گھر پر پہنچوں اور آرام سے کچھ دن بھیداؤں تاکہ انہیں جو فرسٹیشن ہوا ہے کرونا کا وہ تو کچھ ٹھیک ہو اور ساتھ ساتھ کچھ کھانے پینے کا بھی جگاڑ ہو جائے چونکہ باہر میں بڑے بڑے شہروں میں بہت بڑے بڑے شپنے ہوتے ہیں لیکن اسی شپنے کے نجری سے وہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے لیکن جب ایسا دور آیا تو بڑے بڑے مالک سیٹھ بھی ان سے پینچھوانا مناسب سمجھ رہے ہیں آئیے اوپر سے آپ کا فرمان بھی آیا کہ بھائی سلک کے مادھیم سے نہیں آنا ہے سلکوں میں درگٹنا بتہاسا بردی بھی ہو رہی ہے ٹرین میں پیسے کی ڈیمانڈس بھی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کو ٹرین کا ٹکٹ بھی دینا ہے تو مزدور کیسے جائے اپنے گھر تک یہ تو سنگیان آپ کو لینا ہی پڑے گا وہ مزدور نہیں وہ دیس کے پیلر ہیں اگر مزدور اگر مزدور نہیں ہوتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج دیس کی اردھ ویبستہ کہاں ہوتی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے بھارات کی کندر شرکار بیدیسوں سے لوگ کو لے کر آ رہے ہیں ہوای یاترہ کروا کر اور انہیں ایک اچھے ہوتل میں رکھا جا رہا ہے لیکن وہی دیس کی ابھی سپوت ہے مزدور بھی تو یہ سوچنا پڑے گا اتر پردیس سرکار کے لیے یہ ہے سنگیان کی ان کی کرو بھائی دیکھ بھال چکہ یہ جروری ہے آپ کے لیے چکہ آپ سرکار میں ہیں اور اتر پردیس ایک بہت بڑا راج ہے ایک بہت بڑا راج مارگ ہے اس لیے یہ سنگیان لینا پڑے گا کہ آپ کے راج میں دوسرے پرواشی مزدور سے لے کر آپ کے اپنے راج کے بھی مزدور سرچت رہیں اور اپنے گنتب اسطان تک پہوچ جائیں بہت بہت دھنیواد یہاں تھا ہمارے لیے سنگیان مزدوروں کے لیے سنگیان لیں گے یو پی کے مکہ منتری سری یوگی آدیت ناث جی دھنیواد آپ ہمارے پریوار ہیں دا خبری بابو نیوز کے تو میں چاہوں گا دا خبری بابو شوک کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بڑا پریوار بنے تو ہمارے چینل کے لال بٹن کو جرور دبائیں اور ساسد گھنٹی دوانا نہ بھولیں اور ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں آئیے بلکر ایک بہت بڑا پریوار ایک بہت بڑا آواز بناتے ہیں تاکہ ہماری آواز ستہ کی گلیاروں تک پہنچے اور ہر مزبور ہر مزدور ہر کی آواز ہم سرکار تک پہنچائیں میڈیا کا کارج یہ نہیں ہے کہ میں ان کی صرف تاریف پہ تاریف کروں صبح اٹھنے کے بعد میڈیا کا یہ کارج ہے چونکہ میڈیا چوتھا اسطم ہوتا ہے دیس کا اور ان کا کارج یہ ہے کہ سرکار کو میں سنگیان دوں جس طرح سے آج میں اتر پردے سرکار کو سنگیان دیا کل بھی ایک نئی راج کے ساتھ میں آپ کے پاس اسی ٹائم یعنی دس بجے آئیں گے بہت ہی بہترین انداز کے ساتھ میں نئے راج کو کس کو سنگیان دیتے ہیں دیکھتے ہیں کل اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور جو کمنٹ ہو آپ کا کمنٹ بھی دیں چونکہ آپ کا کمنٹ اگر میرے لیے آتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کو اور بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے چونکہ ہماری پترکارتہ میں ایک نکھار ہوگی اور آپ کے سجھاؤ سے اور بہتر پترکارتہ کرنے کی میں کوشش کروں گا اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہے پیار دیتے رہے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اپنے پریوار میں اپنے مطر میں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ایک مزدور مزبور اور ایک جنتہ کی بہترین آواز بنا کر ستہ کے گلیاروں میں بیٹھے لوگ کو حملے اپنی آواز بھلند کرتے رہے اور انہیں بتاتے رہے کیونکہ پترکارتہ ہوا نہیں کہ میں صبح اڑ جاؤں اور سرکار کے بھکتی میں میں لگ جاؤں کیونکہ پترکارتہ ہوا ہے سرکار کو سنگیان دینا سرکار کو سچت کرنا ہی پترکارتہ ہے کہ ایسا اگر ہو تو ایسا ہو سکتا ہے اسی کڑی میں میں پترکارتہ کی بہترین شروعات کرنے کی کوشش کیا ہوں اور آپ لوگ کا بہت بہت سپورٹ چاہیے آپ کا ایک سبسکرائب ایک پریوار کو بڑھا سکتا ہے اس لئے میں چاہوں گا کہ ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اگر اچھا لگے تو کمنٹ کریں لائک کریں اپنا سجھاؤ دیں اور بہترین پترکارتہ آپ لوگ کے بیچ لے کر آؤں آج کا سنگیان تھا اتر پردیس کے لیے کل ایک نئے راج کے ساتھ میں آئیں گے تب تک کے لیے الویدار